السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ یوال ارول اور آج میں آپ لوگ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی مائی سیکرٹ سکن کے روٹین کہ کس طریقے سے میں نے اپنی ڈیمیج سکن کو رپیر کیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں سندل بیوٹی کریم لگائی اور جس کی وجہ سے میری سکن بہت زیادہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکی تھی اور اگر آپ میں سے کوئی بھی فارمولا کریم لگاتے ہیں اور آپ کی سکن بھی ڈیمیج ہو چکی اور آپ اسے چھوڑنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ ٹرک اپنانی ہے کہ آپ نے اس کو ایک دم سے کریم کو نہیں چھوڑنا گریجولی آپ چھوڑیں گے تو وہ آپ کو اتنا نقصان نہیں دے گی اگر آپ ڈیلی لگاتے ہیں تو اس کو ایک دن چھوڑ کے ایک دن لگائیں دن آپ ویق میں دو دفعہ لگائیں دن ویق میں ایک دفعہ آہستہ آہستہ کر کے اس کو گریجولی آپ بلکل اپنی زندگی سے ہٹا دیجئے ایک دم چھوڑیں گے تو وہ سکین آپ کی روئے گی اور بلکل ایک دم سے حراب ہو جائے کیونکہ حدت ہو جاتی ہے اس کو سب سے پہلے آپ نے یہ سٹیپ جو ہے وہ فالو کرنا ہے کہ گریجولی اس کو چھوڑنا ہے سب سے پہلے میں کرتی ہوں کلینزنگ اس کے لیے میں لے لیتی ہوں کوکوناٹ آئل وینٹر ہے تو یہ جو ہے وہ تھوڑا سا تھیک ہو جاتا ہے اس کو گرم پانی میں رکھ کے باٹل کو تو تھوڑا میٹ کر لیجئے اپنے پام پہ رب کر کے تھوڑا سا اس کو ٹیمپریچر کو ہارٹ کر لیجئے اس کے بعد اپنے فیس کو اچھے سے مساج کیجئے سوفٹلی جنٹلی اپورڈ ڈریکشن میں کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے ٹیشو پیپر سے اس کو کلین کر لینا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی ڈرٹ یا پھر جتنی پلوشن جو بھی آپ کے فیس پہ لگی ہوتی ہے یا میک اپ آپ نے کیا ہوتا ہے تو وہ اچھے سے ریموو ہو جاتا ہے آپ چاہے تو کچھا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھے بیسٹ فور یور سکین سیکنڈ نمبر پہ بہت ہی ایک زبردست ہومیٹ کریم ہے جو کہ ایک دفعہ آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ بار بارس کو بنائیں گے کیونکہ اس کے ریزلٹ بہت امیزن ہے ویسے بھی آپ ونٹر سیزن ہے تو یہ کریم آپ کے لئے بیسٹ ہے آپ کے کلر کو بھی فیئر کرتی ہے آپ کے سکین کو بھی ریپیئر کرتی ہے اور بھی بہت سے اس کے فائدے ہیں جب آپ لگائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اچھے جی اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے چاہیے ہوگا ایک ادود بنانا کا پیل اور اس کے اندر سے ہمیں ریموو کرنا ہے اس کا وائٹ پارٹ بہت ہی سلولی اس کا ہمیں وائٹ پارٹ نکالنا ہے ہمیں اس کا شاپ ایچ سے نہیں نکالنا ہے وہ یلو والا نیچے ہارٹ پارٹ ہے وہ نہیں چاہیے اوپر والا جو سوفٹ سکین ہے اس کی وہ چاہیے کیونکہ یہ ہی ہمارے کام کی ہے اس کو اچھے سے آپ نے نائف کے حد سے یا فوک کے حد سے میش کر لیجئے اتنی کہ یہ آپ کے سکین کے اوپر مرچ ہو چاہے تو یہاں پہ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ملائی یعنی دودھ کے اوپر جو کریم ہوتی ہے وہ فریش والی ملائی ہم اس کے اندر یوز کریں گے اگر آپ کی سکین تھوڑی آئیلی ہے تو آپ اس کی جگہ پہ الو ویڈا کی جیل استعمال کریں اس کو سکپ کریں اس کے بعد میں اس میں فیر این لولی کریم جو ہے وہ یوز کروں گی یہ بہت بہت اچھے اس کے اندر ریزرٹ دیتی ہے میں دو ویسٹ کر چکی ہوں اس کے جار میرے پاس پڑے ہوئے تھے ایک بلو والی اور ایک یہ والی لیکن میں نے اس کو کبھی یوز ہی نہیں کیا لیکن جب سے میں نے یہ ریمیڈی یوز کی ہے میں نے اس کی فین ہو گئی ہوں اور اس کے لئے میں نے ساشے ہی مکوادی تاکہ یہ ویک میں دو دفعہ مجھے یوز کرنی ہوتی ہے اور یہ تین سے چار دفعہ آپ کا جو ساشے ہے وہ چل جاتا ہے اور اس ورک امیزنگ بہت اچھی کریم ہے اچھے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اچھے سے یہ مکس ہو جائے تو آپ نے اس کو اپنی سکین کے اوپر اپلائے کر لینا ہے آپ اس کو اپنی فیس اپنے نیک پر اپلائے کر لیجئے چاہے تو اپنے ہینڈز تو بھی کر لیں کیونکہ یہ آپ کی سکین کو رپیر بھی کرتی ہے اور فیر بھی کرتی ہے آپ نے اس کو آدھا گھنٹہ رکھنا ہے آدھے گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے بلیک ہو جائے گا اور اس کا سارا اثر آپ کی سکین پر آ جائے گا آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو اپنے فیس پر پان سے دس منٹ کے لیے مساج کرنی اچھے سے تاکہ آپ کی سکین کے اندر پینٹریٹ ہو جائے دین آپ نے ٹیشو پیپر کی ہیپ سے اس کو ریموف کرنا ہے پہلے کیونکہ اگر آپ ڈیریکٹلی وارٹر پلائے کریں گے تو بہت زیادہ سٹیکی سا ہو جائے گا تو آپ نے بہت ہی سلولی آپ نے فیس پر ٹیشو پیپر سے اس کو ریموف کر دینا ہے پھر کوئی بھی جینٹل سا آپ نے فیس واش لینا ہے میں رکمنٹ کروں گی آپ ہمالیا کا لے لیجئے ہمالیا کا جو ہے وہ یہ تو میں سٹرابری والا یوز کر رہی ہوں اس کا نیم فیس واش وہ بھی بہت اچھا ہے ان کا ٹیکچر کچھ اس طریقے سے ہے یہ ہمالیا کا فیس واش اس کا پی ایچ لیول وہ سکس ہے اور یہ کافی آپ کی سکن کے لیے اچھا ہے اگر آپ کوئی لیتے ہو کلیننگ کلیر اس ٹائپ کے اس کا پی ایچ لیول نائن ٹو ٹین ہے اور بہت ہی ہائی ہے اور یہ جو میں آپ کو ایکنی کلیر کا دکھا رہی ہوں میں یہ لے کر آئی تھی اپنے سکن کے لیے لیکن یہ بلکل مجھے سوٹ نہیں کیا اس کے ساتھ آپ کی سکن بہت ڈرائی ہو جاتی ہے میں نے پھر اپنے ہزمینٹ کو یہ دے دیا اور میں یہ جو ہے وہ ہمالیا کا ہی مجھے سوٹے پر لگتا ہے میں یہی جوز کرتی ہوں یہ اس کے اوپر لکھا ہے آئیل کلیر ہے باٹ یہ آئیل تو کلیر نہیں کرتا ہے لیکن سردیوں میں جو ہے بہت اچھا سوٹے بل ہے آپ کی سکن نارمل سکن والوں کے لیے تو بہت ہی سوٹے بل ہے تو میں یہی رکمنٹ کرتی ہوں باقی آپ کی چاہیز ہے اس کے ساتھ آپ نے کریم لگانے کے بعد اپنا فیس واش جو ہے کر لینا ہے and then ڈرائی کرنے کے بعد آپ نے اپنے فیس پر اپلائے کرنا ہے روز وارٹر روز وارٹر جو ہے وہ فریج میں رکھا ہو تو بہت ہی بیسٹ ہے تھنڈا تھنڈا اگر روز وارٹر جو ہے وہ آپ خود گھر پر بنانا چاہتے ہیں اس کی ریسپی میں نے آپ کو دی بھی ہے اس ویڈیو کا لنک میں اس کی ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی جب روز وارٹر جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے تو آپ نے کوئی بھی موسترائزر اپنی سکین پر پلائے کا دینا ہے میں پریفر کرتی ہوں الویر اچال کو یہ ہی میں اپنے فیس پر ایزا موسترائزر لگا لیتی ہوں and it is best for me آپ چاہیں تو آپ یہ گلڈن پرل کا لگا لیتی ہے otherwise آپ نیویا کا لگا لیتی ہے جو بھی موسترائزر یا پھر آپ یہ دو کا بھی لگا سکتے ہیں اچھا بی بی لوشن بھی آپ کی سکین کے لیے بہت زیادہ ہیلتی رہتا ہے تو وہ بھی ایک بیسٹ چائز ہے تو یہی تھی میری سکین کے روٹین ای ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ